بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے نام ڈاکٹر فیاض عالم ہے میں دعا فاؤنڈیشن کے جنرل سیکریٹری ہوں اس وقت موجود ہوں کوہ مری میں اور میرے آنے کا مقصد آج بہت سپیشل مقصد ہے مجھے انوائٹ کیا تھا یہاں ہمارے نسیم صاحب ہیں نسیم عباسی صاحب ایسن سراج عباسی صاحب ہیں سفیان عباسی بھائی ہیں ہمارے ہمارے اس علاقے کے رہنمائے ہیں اور آپ یقین کریں کہ یہ ایسا کام کر رہے ہیں جس کی وجہ سے مجھے جب انہوں نے انوائٹ کیا تو مجھے ساری مصروفیات ترک کر کے یہاں آنا پڑا اس لیے کہ ایک حیرت انگیز تیربہ انہوں نے بتایا ان علاقوں میں جو ہے نا ایک ایکسپیرمنٹ کیا گیا تھا یا پتہ نہیں کیا مسئلہ ہوا ان کو بھی معلوم نہیں ہے یہاں بہت بڑی تعداد میں وائل بور آ گیا ہے جھن کے جھن جنگلی سور آتے ہیں ان کی فصلوں کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں اور دی بچارے بے بس ہوتے ہیں ان کے سامنے کہ ان کو کیا کریں وہ ایک حضرنا قسم کا جانور ہوتا ہے آپ سب جانتے ہیں اور وہ مل یہ لوگ جمع ہوئے سر جوڑا انہوں نے کہ اس کا حل کیا کریں پوری زراعت کا بیڑا غرق ہو گیا حالت کہ یہاں بہت ہی اچھی کالٹی کے فصلیں ہوتی انہوں نے براکلی انٹریڈیوز کرایا اور ماشاءاللہ بہت اچھی فصل لے گی اور چھوٹے اٹھے قطاع پہ انہوں نے لگا کے ایک لاکھوں روپے کا فائدہ ہو ان لوگوں کو ہوا اور مقامی لوگ ان کے پاس سینکڑوں کے طرح میں آنے لگے خواتین مرد کہ بھئی ہم چاہتے ہیں کہ اپنی زمینوں پر کیونکہ پانی کا بہت بڑا ایشو نہیں ہے الحمدللہ بارشیں بہت ہوتی ہیں یہاں پر لیکن اس وائلڈ بور کا کوئی علاج ان کے پاس نہیں ہے آج تک پھر ان لوگوں نے بڑا ریسرچ کیا مشورہ کیا اور الٹیمیٹلی یہ ہوا کہ فینسنگ کر دی جائے انہوں نے پنڈی سے چینلنگ سنگوائی اور ایک لوگوں کو جو ہے بیس لوگوں کو انیشیلی اس یوسی میں بیس افراد کو چینلنگ لگا دیا زمین کے گرد ایک بارڈ سی بنا لی ایک لاکھ روپے خرچ آیا ایک دمین کو وہ کرنے کا اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ جو بروکلی اور دیگر فصلیں لگائی گئیں تو الحمدللہ الحمدللہ ایک سال کے اندر ہی وہ خرچہ پورا ہو گیا اور وہ لوگ اب ماشاءاللہ بہت خوشحال ہیں بہت مطمئن ہیں وہ جانور آتا بھی بھی ہے لیکن وہ چینلنگ کو ظاہر ہے کروس نہیں کر سکتا تو وہ بھاگ جاتا ہے پھر وہ میری گزارش ہے پرائم منسٹر آف پاکستان سے پنجاب کی جو سی ایم صاحبہ ہیں ان سے کہ وہ یہاں کے لوگوں کے اس دیرینہ مسئلے کو اس خوفنات مسئلے کے حل کے لیے کوئی اقدامات کریں وائل لائف ڈیبارٹمنٹ سے بات کریں کہ یہ آخر اس مسئلے کا حل کیا ہے کہ یہ جو ملٹپلائی ہو رہے ہیں یہاں تو لوگوں کا جیناد اوبر ہو گیا ہے اس جانور کی وجہ سے تو اس کی تدارب کے لیے کچھ کیا جائے اور دوسرا یہ کہ حکومت کی طرف سے اگر ایک لاکھ روپے مل رہے ہیں ایک کسان کو تو وہ اپنے اچھی خاصی زمین پر چینلنگ لگا لے گا اسی طریقے سے جو بہنوں ملک مقیم پاکستانیز ہیں جو ہیلپنگ ہینڈ نام کا ادارہ ہے جو مسلم ایڈ ہے ہیلپنگ ہینڈ ہے اسلامک ریلیف ہے اور جو دیگر ادارے ہیں وہ اگر ایک ایک کسان کو ایک ایک فرد کو ایک لاکھ روپے کی گرانٹ دے دیں سپورٹ کر دیں تو آپ یقین کریں ان کو راشن نہیں چاہیے ماشاءاللہ اچھے لوگ ہیں مہنتی لوگ ہیں خوددار لوگ ہیں ان کو کسی اور طرح کی سپورٹ بھی نہیں چاہیے ان کو تو آپ ایک لاکھ روپے کا وہ چینلنگ لگوا دیں ان کے تھرو یہ جو ریفاڈ ڈیویلیپمنٹ فورم ہے ڈیویلیپمنٹ کا فورم ہے یہ لوگوں کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنا چاہتا ہے لوگوں کو کوئی پھانا نہیں باتنا چاہتا لوگوں کو جو ہے وہ راشن تقسیم نہیں کر رہے یہ لوگ یہ نوجوان بھی ہیں بزرگ بھی ہیں ماشاءاللہ زبردست کام کر رہے ہیں میں تو سلام پیش کرتا ہوں ان کے نصیم اباسی صاحب کو سپیان بھائی کو کہ یہ لوگ کیا شاندار کام کر رہے ہیں کہ انہوں نے زراد کو بحال کر دیا اپنے علاقے میں جو زراد ان سے روٹ دی تھی وائل بور کی ویسے پریشان تھے انہوں نے دوبارہ سے زراد کو اب گندم ہو گئی ہے انہوں نے اور کہنے کے پندرہ سو من گندم اس جوسی میں ہو گئی یہاں گندم لوگوں نے کاش کرنا بند کر دیا تھا تو بجائے اس کے کہ آپ لوگوں کو جانا خیرات دیں زکاة دیں آپ لوگوں کو امپاور کریں لوگوں کو ان کی اپنی زمینوں سے زراد کے ذریعے مالی طور پر خود کفیل بننا سکھائیں ایک لاکھ روپے میں ایک کسان کو ایک چینلنگ لگا کے دے دی جائے اس کے بعد وہ بروکل لگائے گا ہائی والیوڈ کراپس لگائے گا اور انشاءاللہ انشاءاللہ اس کو گاؤں سے شہر نہیں جانا پڑے گا اس کو اپنے خاندان کو چھوڑ کے کراچی یا لہود یا دبائی نہیں جانا پڑے گا ان زمینوں سے سونا اگل سکتا ہے الحمدللہ یہاں کے لوگ بڑے مہنتی جفاکش اور دبرٹس کمیٹمنٹ کے ساتھ کام کر رہے ہیں میں سلام پیش کرتا ہوں اس رفاہ ڈیولپمنٹ فورم کو ان نوجوانوں کو ان بذرگوں کو جو ہمارے لئے قابل فخر بات ہے اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے انوائٹ کیا میں ان کے خادم کی حیثیت سے ان کے کارکن کی حیثیت سے کام کرنا چاہتا ہوں اور میں دنیا بھر میں پھیلے ہوئے پاکستانیوں سے اپیل کروں گا کہ رفاہ ڈیولپمنٹ فورم کے ساتھ تعبون کریں اور ہیلپنگ ہینڈ اور دیگر ارگنیزیشن لوگ یہاں آئیں اور یہ چینلنگ والے پروجیکٹ میں ان کی سپورٹ کریں ایک لاکھ روپے میں ایک کسان کو آپ خوشحال بنا سکتے ہیں خوشحال بنا